السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اظہری دنیا کے معزز سامعین امید کرتا ہوں آف ازداد خیریت سے دیں گے آج کے ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں جو آف ازداد نے کمنٹ میں سوال پوچھے تھے ان کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا اگر آپ کا کوئی اور بھی سوال ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے تو پہلا کمنٹ یہاں پر ہمارے کیا ہے زیشان بھائی نے زیشان بھائی پوچھتے ہیں دعا قنوط یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں تو زیشان بھائی اگر آپ کو دعا قنوط یاد نہیں ہے تو ویتر میں آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقی نعذاب نار پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا کمنٹ ہمارے بھائی نے کیا ہے اکبر دہلی حضرت مجھے صرف دو صورتیں یاد ہیں ترابی کیسے پڑھوں گا تو اکبر بھائی اگر آپ کو دو صورتیں یاد ہیں مالیہ قلیہ اور قلہ واللہ وحد یہی آپ کو دو صورتیں یاد ہیں تو آپ پہلی رکعت میں قلیہ اور دوسری رکعت میں قلہ واللہ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ بیس رکعت اپنی پوری کریں اور نمازی ترابی آپ ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو میں ایک رائے دوں گا کہ آپ بھی جو ہے لگ بگ دس یا پندرہ صورتیں یاد کر لیں تاکہ نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگا رہے اور آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور ہمارا تیسرا کمنٹ ہے بھائی مسعود رضا حضرت کہ ہم لوگ جنگل میں رہتے ہیں یہاں پر مسجد نہیں ہے تو ازان دینا ہوگا ایسا کہ نماز کے لیے ہمیں آپ بتائیں تو مسعود بھائی اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے گاؤں آپ کی بستی کی مسجد کی ازان پہنچتی ہے تب تو وہی ازان کافی ہے اور اگر آپ کے گاؤں میں آپ جنگل میں رہتے ہیں آپ کے کانوں تک کوئی ازان کی آواز نہیں پہنچتی ہے کسی مسجد کی تو آپ کو ازان دینا پڑی آپ ازان دیں اس کے بعد نماز ادا کریں اور کمنٹ ہے ہمارے رومن انساری بھائی کا یہ پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم رمضان میں ترابی امام صاحب مسجد میں مائک میں پڑھیں تاکہ آواز ہر گھر میں جائے تو ہر آدمی آسانی سے اپنے گھر میں ترابی پڑھ سکے گا تو رومن انساری بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے مائک سے نماز پڑھنا ہمارے اکابرین خاص کر حضور مفتی آزم ہن اور صدر و شریعہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے مائک کے ساتھ جائز نہیں ہے اور نماز مائک کے ساتھ نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرم ہے ایسا شخص ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھا سکتا ہے تو آپ جو ہے اس کے پیچھے پڑھے نماز ورنہ آپ تنہا ہی نمازی طرح بھی ادا کریں تو یہ تھے آج کے آپ کے سوالات اور میرے جوابات تو آپ کا اگر اور بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم آپ کو کتاب کے حوالے سے اور بہترین جواب انایت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر